اسلام علیکم آج باری ہے مکہ کی زیارت کی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں عمرہ کرنے گئی تھی اور اسی دوران ہم لوگ کو اختلف زیارتوں کی زیارت کرائیں یہ سب وہ زیارتیں ہیں جہاں پہ ہمارے صحابہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگ یہاں سے ہو کے جا چکے ہیں اور جب ہم لوگ کو ان سب جگہوں کی زیارت کرائے گئی تو اتنا دل اندر سے خوش ہو رہا تھا رو رہا تھا دل کہ کاش ہم بھی اس ٹائم پہ ہوتے ہیں اور ہم بھی یہ سب اپنے آخوں سے دیکھ پاتے ہیں کیسے کیسے ہمارے پیارے نبی اور باقی کے صحابہ انہیں اپنی زندگی گزاری اور الحمدللہ ہم ان کے امتی ہیں اللہ تعالی ہم ان کی سنت پہ چلنے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے آمین تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری سب سے پہلے زیارتیں گارے سور جیسے کیا آپ سب لوگ کو پتا ہی ہے کہ گارے سور وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے ہجرت حاصل کری تھی اور یہ جو آپ جتنا بھی اوپر کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ گارے سور پہ جانے کا راستہ بنا ہے اس ٹائم پہ یہ سب چیزیں نئی تھیں یہ تو اب بنائے گئی ہیں لیکن آپ خود سوچئے یہ کیسا علاقہ ہے یہاں پہ کھڑا تک ہونا دوبر ہو رہا تھا کیونکہ یہ اتنا پتھریلا راستہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور کیسے کیسے پتھر ہے اس ٹائم کی دھوپ تپش گرمی کیسے کیسے موسموں کا حال ان پہ پڑا ہوگا آپ خود سوچئے اور یہ ہے مین پہاڑی گارے سور اسی پہاڑی پہ اللہ کے پہر نبی نے ہجرت حاصل کری تھی ان کے ساتھ ابوبک صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے یہ پہاڑی مکہ سے تین مل کی دوری پر ہے جب اللہ کے پیارے نبی اس پہاڑ پہ جڑے تھے وہ اپنے پیروں کی انگلیوں کے بل چلے تھے چلتے چلتے جب وہ تھک گئے خون آنے لگا تو ابوبک صدیق رضی اللہ عنہ انہیں اپنے کندوں پہ بٹھا کے گارے سور کے پہاڑوں تک چڑے آپ خود ذرا تصور کریں جس پہاڑی کو دور سے دیکھے ہیں میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو اس پہ انسان کوئی کیسے چڑھ سکتا ہے اور وہ بھی اپنے کندوں پہ بٹھا کے تو یہ سب کام تو ہمارے صحابہوں کا ہی ہے اور ہمارے پیارے نبی کا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنا دے نیکسٹ زیارت ہے عرفات یہ میدان عرفات کی حد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بنجی کی ہے میدان عرفات وہ یہ ہے پیلے گھوڑ یہ نکویاں بدای عرفات یہ عرفات کی حد ہے اور ایک بری خاص بات یہ ہے کہ جب یہاں لوگ جسا بھی لوگ ڈاون کا دور ہے ایک لاکھ لوگ رہے گئے سبتر لاکھ لوگ بھی بدین میدان عرفات بڑھتا ہے یہاں کی خاصیتوں سے بدنکل بڑھا دیتا میدان عرفات یعنی میدان عرفات لوگ زیادہ ہو یہ کنیوں ہاں اللہ تعالی بڑھ دیتا ہے اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جب آجی یہاں آتا ہے اور جب یہاں سے واپس جاتا ہے تو بدنکل ایسے جاتا ہے جیسے ماں کے برسے آگی جاتا ہوا کوئی گناہ نہیں کچھ نہیں بدنکل پاک صاف تو ہم لوگ گئے میدان عرفات میں داخل ہنے آنے ہیں داخل دنے ہیں تو بدنکل بڑھا دیتا ہے تو بدنکل بڑھا دیتا ہے تو بدنکل بڑھا دیتا ہے اکرام کبھی ہم لوگ یہ سنتے تھے شہر مکہ اللہ کا گھر ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ کا گھر ہے آج اللہ نے مجھ پہ سب پہ کرم کر دیا اللہ ان مقامات کی مجھے زیارت نصیب فرمائی محترم اجاج اکرام ابھی ہماری گاڑی جبل رحمت کے دامن میں ہے جبل رحمت کا وہ پہاڑ ہے جہاں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور محاو علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا محترم اجاج اکرام یہ سامنے والا پہاڑ ہے یہ جبل رحمت کا سامنے والا پہاڑ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سری رنگوں کے پہاڑوں پہ اتارا اما ہوا علیہ السلام کو اللہ نے جدہ کے سراؤں میں اتارا یہ ہے عرافات کا میدان اور یہ ہے پہاڑ وہی پہاڑ جہاں پہ اما ہوا اور آدم علیہ السلام پہری بار ملے تھے میں نے سوچا اب یہاں تک آئے ہیں تو اوپر تک تو چڑھنا تو لازمی ہے اور اس کو چڑھتے چڑھتے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی مطلب اس موسم میں 34 دگری ٹمپریچر میں اتنی گرمی لگنے لگی تھی کہ بہت زیادہ کیونکہ یہ پہاڑ اپنے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ چڑھتے چڑھتے ایک دم تھگ گئے سب اور اب تو یہ پہاڑ بہت کم کر دیا ہے پہرے تو بہت ہی بڑا کہ جو آپ بوٹ دیکھ رہے ہیں اس پہ ڈو اور ڈو نوٹ لکھاوا ہے کہ اس دیوار کو چومنا یعنی بوسا دینا اور اس کے آگے ہاتھ ڈھا کے دعا مانگنا یا اس کی دیوار میں چھپکے سے کوئی بات کہنا سب منا ہے آپ اس پہاڑ کو دیکھیں اور ان پتھروں کا سائز دیکھیں آپ خود سوچئے اس ٹائم تو نہ شوز ہوتی تھی نہ سلیپر تو کیسے کوئی اس پہ چڑ سکتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی آپ ذرا پتھروں کا سائز دیکھیں کتنا بڑا ہے مطلب ہم نے اس پہ چڑنے کی کوشش کری پر ہم تھوڑی دیر ہی اس کے پر چڑ پائے اس کے بعد ہم خود ہی اتر آئے اور اس پہاڑ پہ چڑنے کے بعد یہ تصور ہوا اس پل کا کیسے آدم علیہ السلام اور امہ ہوا اس پہ چڑے ہوں گے کیسے ملے ہوں گے یہ نہری سبیدہ کے آشار ہیں پہلی کے برابر بھی ان کے پہلی کے دامن پر دیکھیں اپنی سیدہ اکتر یہ نہری سبیدہ ہے یہ اراک سے لے کر اور آرکھات تک یہ نہر ہے یہ دیوار سے نظر آرہی نہر ہے نہری سبیدہ دیوار یہ اپنے اٹھا ہاتھ پہ دیکھا ہے یہ ریلوے ٹھائی ہے یہاں میڈرو چک جب ہچ کے آئے بند کر دی جاتی ہے اس نہر کا ملا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اس سے اپنی عاجت پوری کرتے ہی چلے جاتے ہیں جب اس نے خاندے کا بہت پریشان ہوئی اس نے اپنے خادمہ کو تیار کیا اس وقت میں اللہمہ ابن سیرین رحمت اللہ رہ جو بہت بڑے عالم اور اللہ تبارہ بطالہ اللہمہ ابن سیرین رحمت اللہ رہ کو یہ ملکہ دیا تھا کہ خواب کی تابیر بیان کرنے تھا کہ خواب نے اپنے ایک خادمہ کو بھیجا اس سے کہا کہ جائے اور زیادر ہی کہنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی تابیر پوچھیں اب ہمارے اُلٹے ہاتھ پر مجدلسہ کے اشتے سنانہ آ رہا ہے اُلٹے ہاتھ پر دیکھیں اُلٹے ہاتھ پر جاتا ہے حاجی یہاں سے پیدل جاتا ہے اور ہمیں ایک مجدلقہ میں داخل ہو چکے ہیں یہ ساری مجدلقہ کی رہدی ہے محفر حج کے دن کا اعملت یعنی حجازی کرام میدانِ آرقات سے مغرب سے پہلے پہلے یہاں سے نگلتے ہیں تابیر تو یہاں آگر پھر دے ہیں یہاں آگر پھر دے ہیں کھلے آسوان کی عجفت اور یہی سے ہی کنگری آمین دے ہیں اور یہ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں مسجد مشاری الحرام کہنا سے آجے آئے گی مسجد مشاری الحرام جس کا ذکر اللہ کے بارے بہتارہ نے قرآن کریم کے اندر بکیا ہے مسجد مشاری الحرام اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں یہ جو مشاری ہے جو صرف سال میں دو نمازیں ہوتی ہیں اس میں باپے پورے سال بند رہتے ہیں اور یہاں کسی کو ٹھہرنا مینے بھی آجاتا جن میں سے ہج کے دن حاجی وہاں سے زہر اور اثر پھل کے آجاتے ہیں تو یہاں مغرب ہے رشاہ ایک ساتھ ہوتی ہے یعنی رشاہ کے وقت میں آزان ہوتی ہے پہلے مغرب کے نماز ہوتی ہے پہلے مغرب کے نماز ہوتی ہے اور یہ جو سیدھے ہاتھ پر کنگریہ پڑھے ہو رہی ہے حاجی یہی سے ہی کنگریہ بھیجتے ہیں جو شیطانوں کے ماری آتی ہیں اور ہمیں ایک میدان مزدلکہ میں چل رہے ہیں اس سے پیچھے آرہا تھا اب یہ مزدلکہ ہے اس کے بعد میں مینہ آئے گا یہ سارا صرف یہ ہاتھ ہے یہ صرف یہ ہاتھ ہے بس یہ ہے یہ اب ہم لوگ مینہ میں داخل ہو چکی ہیں اس سائیڑ با مزدلکہ ہے یہ اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھوں یہ سب مینہ کی خیمیں نگر آ رہے ہیں جہاں احساس و قرآن آٹھ زرہشکی صبح خجر کی نماز پڑھ کے آرم سے اور یہاں آ جاتے ہیں یہاں جو قیام کرتے ہیں آر تاریخ میں یہاں قیام کرتے ہیں اس کے بعد میں نو کی صبح خجر پڑھتے ہیں فوراں جہاں نکل جاتے ہیں آرہ فاتھ کے لئے یہ خیمیں ہیں سبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبیہ دنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خیموں کا قیام نصیب فرمائے ہیں یہاں بہت خوش نصیب لگاتے ہیں بلکہ یہاں آئے نہیں آتے نہیں بلائے جاتے ہیں یہ ہمارے دونوں طرف میدان منہ کی خیمیں چل رہی ہیں اور یہ خیمیں جو ہمیں باتر پھروس ہیں نہ ان کے اندر پانی کوئی اثر کرتا نہ ان کے اندر آگ کوئی اثر کرتا یعنی دوہزار پانچ میں بہت میرا حاج سے پیش آیا کہ ان خیموں میں آگ لگی تو کادی اگر جائے گرام شہید ہو گئے ان میں اس کے لئے میں ہوتے ہیں یہ خیمیں مستقل بنا دی اور ایسے خیمیں بنائیں کہ ان کے اندر آگ اثر کرتی نہ پانی اثر کرتا یہ ہمارے دونوں طرف میدانی منہ چل رہا ہے یہ ہمارے سیدہات پہ دیکھیں یہ آدے محصر ہیں یہ وہ جگہ ہیں جگہ اب رہا نجیب پادشاہ کا ملکشان کا اور وہ ہاتھیوں کا لشکلی اپنے سیدہات پہ دیکھنے تحریف ہے تو وہ باشا یہاں آیا تو اس نے آنے کے بعد میں خانے کعبہ دو اوپر چھوڑے کی اور چھوڑے کرنے کے بعد میں وہ یہاں کھڑا کہا اور وہاں سے حضرت عبدالی مطلیب کے امک دانگلہ اوپ نہیں آیا تھا سیدھے ہاتھ پہ لکھایا تھا یہ حضرت عبدالی مطلیب وہ یہاں پہنچنے کے بعد میں انہوں نے سوال کیا اس سے کہ تو میرے سے امک سے مجھے دے دے تو اب رہا ہسا اس نے کہا کہ میں نے سمجھا دے ہوں تو خانے کعبہ کا موٹولی ہے اس سے خانے کعبہ کا سوال کرے گا تو حضرت عبداللہ مطلیب نے اسے تاریخی جواب دیا کہ میں اپنی مل کے اتنے سوال کرنا آج وہ جس کا ذرہ اپنا حفاظت کرے گا اس کی کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عبادل پرندے سے آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کے چاہو پر بھون کرے گا اس پرندے نے کنگری آگا ہی سہاں کی کو اسے ڈالتا تھا وہ تھیل کا مر جاتا تھا اور اسے اپنا ہاتھ میں یہاں سے بھاگ گیا اسے کیسے بھینا رہے اپنے اٹھا ہاتھ میں دیکھیں تہالے کے اپر چھوٹ اسے مینار سے نظر آئیں گے چھوٹ اسے کممت سے آگے ہے یہ مقام اس بائر ہے اسے جگہ حضرت عبراہی مہرہ رحمی اللہ علیہ السلام نے اپنے بیتے حضرت عسیٰ علیہ پر چھوٹی اس کے بعد میں اللہ تبارہ و تعالی نے جن میں سے ایک مینا ویزا جو ان کے سکیموں سے زباہ کیا گیا اور خودجہ سے گرام افتا خیر کلام حکومت نے یہاں یہ بھاگی جو صرف عبراہ السلام کے قبرہ میں یہ دیکھا اپنا اٹھا ہاتھ پہنے دو ممارہ والی مشید مشید خیص یہ دکھائی دینے ہیں سمجھے ہوگا دکھائی دینے ہیں اچھا ہی جو سامنا چھتریہ نظر آرہی ہیں اوپر بھلی سے یہ جمرات میں جو شیطان ہے یہ بھلی سے چھتریہ ہیں تہلے بڑا شیطان ہے ترمیانی ہے جو اس کے بعد میں چھوٹا شیطان ہے یہ دکھائی دینے ہیں یہ شیطان ہے جہاں شیطان کو کنکریہ ماری جاتی ہے جہاں حضرت عبراہیم حضرت عباس شیطانی کے لئے تنگر ہمارا ہے اور ہم ایک نے انکہاں در سیدھے ہاتھ دانا تردنی کی تینے خوشنہ کہ تینے خوشنہ دوارد ہوئے ہیں یہ در امینا یہ دنیا ہے یہ صرف تین دن کے لئے آزاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کو یہاں ضرور قیام بتاکتہ کرمائے یہ پوری غابین ہمارے ہیں یہ پورے ظالمیں صرف تین دن آزاد رہتی ہے تین دن یہاں کی حاضری ضرور نصیف کریں آمین یہ ہمارے پورے ہاتھ اپنے سیدھے آب پھولی ساری وادیوں منا ہے پوریش میں یہی 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 منا ہے یہ کھلا بایا ہے کیا؟ پولیش میں یہ اس کے میں نا دیکھو انبیلڈ پائپس بگیرے لگے ہیں کہنے کو کتا کچھ کھلا ہے پوری وادیوں منا ہے پوری وادیوں منا ہے جہاں تک نظر بڑھے گی وادیوں منا ہے پوریش میں یہاں اپنے اچھا لیلڈاس تہل کر اور خشبور رکھا آسل اندرس میں چاہت اللہ کی کرمیں جائے اور اللہ کی بابت کریں موسیقی 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 اکرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اکثر رشتر یہی اپنا وقت گزارا کرتے تھے یعنی جب غار میں آپ اندر پہنچیں گے تو غار میں پہنچنے کے لئے یہ بننیاں بنڈیاں لیکن اکتی حرمتے کے حصے میں یہ بکھائی دیتی ہیں غار میں سے جب آپ غار میں جائے گے وہ چھوٹا سے خراف ہے جو جمکل سیدھا خانے جابی کی طرف کو آتا ہے جمکل کے لئے مدر آتا اندر سے اکرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے یہاں ع gotten تو ایک ایک وقت پندرہ پندرہ دن ایک ایک نہینہ آپ یہی عبادت کی اگر پ دےتے ہیں اللہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہی بیٹھ ہوئے عبادت میں مشہول تھے قرشنہ مجرد عبیرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آج کے کہاں کہ پڑے اللہ کے نبی نتازے میں پڑا ہوا نہیں ہو انہوں نے پکڑا اور دوا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد نے پھر کہاں جو پڑے ہو اللہ جنہوہینہ پھر کہاں جو پڑا ہوا نہیں ہوں اللہ جنہوہ اللہ جنہوہا نا انا بکاری یعنی فڑا ہوا نہیں ہوں اس کے بعد میں تیسوں مردوں یا پڑا ہوا اس کے بارے میں سہے پاک جنہیں کہ یہاں صحابہ کی بقبر نہیں آنی لیکن ذہب اس طرح حرسان کا نمکبرت اللہ ہے مجھے مجھے سے یہاں باونٹ ہو رہی ہے تو اس میں اوپر والا حصہ ہے اس سائیڈ میں اس سے تھوڑا سا آگے جاتے سے ایک بانڈو ہے وہاں حضرت خدیجہ کی قبر ہے جو اوپر کو بانڈو دہائی دیتی ہے اس کے بعد میں کوئی ایک بانڈو ہے اس میں حضرت خدیجہ کی قبرہ کی قبر ہے سیدھ آتھے سارا خدستان قرمت المعالیہ سلام تشکلنے السلام علیکم یہ احلالقبور من المؤمنین والمسلمین جنتوں کو یہی دعوت دیتی سلام کی یہ ہے مسجد جن کہ میں بس میں تھی اسی لیے میں مسجد جن سائی سے ریکارڈ نہیں ایک یہویدی نے کہا کہ اگر تم سچے نفی ہو تو جو سب کو سامنے یہ مسجد شگر یہ دیکھیں سامنے مسجد شگر ہے یہ اپنے سیدھ آتھا دیکھیں سب لیں تو یہاں ایک درخ توا برتا تھا خجور کا بے الحمدللہ ہماری ساری زیارتیں مکمل ہو رہے ہیں اور وہ کچھ زیارتیں ہیں وہ حرم کے اندر کی بادشاہت ہے ان کا محل قصر الملت یہ سیدھ آتھا موارف یہ سلطانے دوشمانیہ تقریباً چھے سو سال حکومت کی ہے اس نے ان کا محل تاہیے قصر الملت یہ سعودی حکومت جو اس سے تقریباً یہ سو سال ہوگے پہنے سے پہلے دیکھتو سال قرآن آئی ہاں وہ سو دو سو سال پرانہ آئی اور یہاں اس سال ہے تقریباً چھے سو سال اللہ نے حکومت کی ہے قصر الملت سارا پورو ہے یہ بادشاہ کا محل قرآن آئی تنا ہے تنا کیسے لگے آپ کو میری یہ زیارت کی ویڈیو مجھے کیمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور مجھے لیکن آپ کے ساتھ میں گئی پھلا ہو کے دکھا ہے کوئی زیارت کی ویڈیو